مزاری شہدہ نیشنل کانفرنس کی ایک میٹنگ منقض نوائی سبسرینگر میں ہوئی جہاں پہ نیشنل کانفرنس نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش گیا اس حوال اس سے عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو روکا گیا پولیس نے دفتر پہنچتے وقت نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو روکا مجھے اور میری سیکیورٹی کافلی کو بھی روکا گیا عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یومی شہدہ پر پارٹی دفتر انہیں پائے دل پہنچنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر نفرت فیلانا بی جی پی کا کام ہے شہدہ کی قربانیاں رائیگا نہیں جائے گی عمر عبداللہ نے کہا کہ انیس سو اکتیس میں جو ہوا تب بھی ایسا ہی باتری نظام تھا اور آج بھی کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائی جاتی ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پیگل مارچ کرنے کا میں بڑے آرام سے گاری میں بیٹھتے دفتر آتا کہ جسرہ میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں میں ڈراما کرنے کے عادے نہیں ہوں لیکن آج ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں گھر سے نکل کے پیدل دفتر آؤں کیونکہ ان لوگوں نے میری ساری گاڑیاں روکی میری سیکیورٹی کو نکلنے کی اجازت نہیں دی مقصد انتا یہی تھا کہ میں دفتر نہ پہنچ پاہوں اور جو تیرہ جلائے کے جو شہید ہیں ان کو شردانجلی نہ پیش کروں میں نکلا پیگل چلا دفتر پاہنچا اور اگر یہ بار بار اسی طرح کریں گے تو میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہے گا مجھے بھی یہی اسی طرح کے حربے کرنے پڑیں گے ہمیں آپ حکومتیں بدلتی ہیں حکومت کے فیصلے بدلتے ہیں وقت تھوڑا بدلتا ہے آج ایک چھٹی کینسل ہوئی دوسری چھٹی لگائی گئی کوئی بات نہیں نا یہ دور بھی بدل جائے گا جس طرح انہوں نے کلم کا استعمال کر کے کئی چھٹیاں کی کئی چھٹیاں ڈالی اسی طرح نئی حکومت آئے گی وہ بھی کئی چھٹی کینسل کر کے نئی چھٹیاں ڈال دیں گے کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ ہمارے فیوچر کو زیادہ اور برباد نہیں کر سکے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے سپریم کورٹ نے بھی ان کی بات کو مانا نہیں چیف جسٹس صاحب نے بلکل واضح طور یہ کہا کہ جو انہوں نے پولٹیکل ایفیڈیوٹ فائل کیا اس ایفیڈیوٹ کا ان کے فیصلے پہ بلکل کوئی اثر نہیں ہوگا بڑی اچھی بات ہے یہ لوگ اپنا جھوٹ بولتے رہیں گے لیکن ان کے جھوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن آپ میں جانتا ہوں نیچے نیچے رہو نیچے رہو گھر نہیں پہنچ سکے ہم لوگ جو گپکار روڈ پہ رہتے ہیں پورا دن یہ علاقہ بند تھا کیونکہ جاجوں کی کانفرنس تھی اس کے آئی سی سی کے سامنے آپ میں سے کسی کو ہمارے جو ٹریننگ بٹیلین ہیں پولیس ٹریننگ اسکولوں میں ان کو خالی کر دیا گیا تھا یہاں اور زیادہ پولیس تینات کرنے کے لیے یہاں حالات نورمل نہیں ہیں حالات نورمل میں تب مانوں جب ہمارے لیفٹیننگ گورنر صاحب راج بھون سے ائرپورٹ پہنچے بینا ٹرائفک روکے پھر میں مانوں کہ حالات نورمل ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ پہلے آپ لوگوں کو روکا جاتا ہے پھر گورنر صاحب لیفٹیننگ گورنر صاحب کی گاڑیاں نکلتی ہیں آج حال دیکھئے نا آج تو گورنر صاحب کی خالی گاڑیوں کے لیے بھی ٹرائفک روکا جاتا ہے گاڑی میں ایل جی صاحب تھے نہیں اس کے باوجود ٹرائفک روکا گیا تاکہ ان کی خالی گاڑی ہوا ایڈا پہنچ سکے یہ آپ کو نورمل لگتا ہے مجھے تو نورمل ہی لگتا ہے حقیقت ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی ساری چیزیں جانتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا جیسے جیسے حالات بدل جاتے ہیں آدمی سیکھ جاتا ہے میں بھی ان کی اصلیت سیکھ چکا ہوں there is an attempt to distort the history of India why would they not try and distort the history of Jamun Kashmir look at the way entire textbooks are being changed look at the way entire chapters are being deleted the authors of those textbooks are now refusing to acknowledge that those books had anything to do with them they want their names withdrawn from those textbooks because they don't want to be associated with those books there is a concerted effort جمع کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے بھی یومی شہدہ کی موقع پر ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس دوران شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر علتہ بخاری نے کہا کہ شہدہ نے انسانیت کیلئے قربانیاں دی ہے اور آج بھی انسانیت اور بائیچارہ کو بڑاوا دینے کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے آج تھیران جولائی ہے اور انس سو اکتیس کے شہدہ کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے روایت ہوتی تھی پانچ اگست دو ہزار انیس تک کہ سبھی جن کو دعائی مغفرت کے لیے مان جاتے تھے مزار شہدہ پر اور فاتحہ ہی وہاں پر بھی ہوتا تھا آج چونکہ حالات ایسے ہیں کہ سرکار وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دیتی تو ہم نے کہا یہ تو فاتحہ تو آپ کہیں سے بھی بیش سکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بہترین عقیدت ان کے تہیں یہی ہوگا کہ ہم آپسی بائیچارہ ہم آپسی بائیچارہ منٹین کریں ہم اللہ سے دعا گو ہوں کہ جمع کشمیر میں آمن آمان ہو ہمارے ملک میں آمن آمان ہو اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے حق اور حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں گے کیونکہ اس میں نہ کسی ریجن کی بات ہوتی ہے نہ کسی ریلیجن کی بات ہوتی ہے یہ انسانیت کی بات ہے اور وہ بھی اس وقت انسانیت کے لیے نکلے تھے اللہ کرے کہ ان کو وہاں جانت الفردوس میں جگہ دے دے اور ہمیں اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے جس راستے پہ ہم نکلے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اپنی پارٹی ہمیشہ پیش پیش ہوگی دیکھئے میں تو اس پر کوئی تفسرہ کرنے سے گو ریز کروں گا مجھے لگتا ہے ہر ایک جماعت کے یہاں اپنے دفتر ہیں اور اگر گھروں سے جس کو نہیں نکلیں دیکھیں اپنے پولیٹیکل لیڈر کے گھر بھی دفتر ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ عوام کی جگہیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ریزیڈنسز ہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو عوام آتا ہے ہر ایک جگہ آتا ہے فاتحہ تو کہیں سے بھی بیش سکتے ہیں فاتحہ کے لیے یہ ضروری نہیں ٹھیک ہے وہاں جاتے تو تھوڑا سا دل کو زیادہ تسکین ملتی تھی نہیں اجازت ملی تو کیا کر سکتے ہو اس میں تو نہیں نہ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں ہم امنامان کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اولین تو ہمارا فرض ہے سب کا کہ ہم نامان بھی رکھنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے عام انسانت کی جانے جاتی ہیں لیکن یہ وقت کی سرکار ہے ان کو زیادہ پتا ہوگی میں تو اس پہ کیا سیاست کریں ایک ایسا دن ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم گہرائی سے سوچیں اس پہ تو شاید یہ وہ دن ہے جو ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے قومی تحقاتی ایجنسے این آئی کی طرف سے جنوی کشمیر کے شپایاں اور پلواما میں تازہ چھاپ امار کاروائیاں جاری ہے آپ کو بتا دیں گیگام شپایاں علی پورا یوگر گن میں چھاپ اماری کی جاری ہے اطلاعات کے مطابق آج پولیس اور سی ایر پی ایف کے دعون سے قومی تحقاتی ایجنسی کے دستوری شپایاں قصبہ کے علیہ پورا گیگام علاقے میں کئی گروہ پر چھاپ اماری این آئی کی ٹی میں آج صبح ہی ان علاقوں میں نمدار ہوئی اور چھاپ امار کاروائیوں کا آگاز کر دیا ادھر زلہ پلواما کے اگر گن دارش پلواما اور اونتی پورا میں بھی تحقاتی ایجنسی کے جانب سے چھاپ امار کاروائی انجام دی جاری ہے تحقاتی ایجنسی چھاپ امار کاروائی پولیس اور سی ایر پی اپ کی مدد سے انجام دے رہی ہے بتایا جارہ کی پوشگرش کے دوران کئی گروہ کی جامعہ تلاش لی گئی اور کئی دستاویزات اور دیگر چیزوں کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی ادھر آخری اطلاع ملنے تک چھاپ امار کاروائی جاری تھی آپ کو بتا دیو قومی تحقاتی ایجنسی کی طرف سے جنوب کشمیر کے شپئیاں اور پلواما میں چھاپ امار کاروائیوں کی جاری ہے اطلاع کے مطابق آج صبح پولیس اور سی ایر پی اپ کی تاؤن سے قومی تحقاتی ایجنسی کے دستو نے شپئیاں اور پلواما میں کئی علاقوں میں چھاپ امار کاروائی کی سیدھا پلواما آپ کو لے چلیں گے جہاں ہماری نمائدے قوسر ہمارے ساتھ ہے قوسر بہت بہت شکریہ اور شپئیاں سے ارشاد بھی ہمارے ساتھ جوائن کی ہوئے ہیں قوسر سب سے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے کس معاملے کو لے کر یہ چھاپ اماری کی جاری ہے اور کیا ابھی بھی یہ چھاپ امار کاروائی جاری ہے جو بالکل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیشلے کئی دنوں سے یہاں پہ این آئی کی ٹیم جو وادی میں کئی علاقوں میں جو این آئی ریڈ جاری ہے وہیں پہ اگر ہم بات کریں گے جنوبی کشمیر کے پردگاں پورا آونٹی پورا علاقے کی آج صبح صبح وہاں پہ بھی این آئی نے ایک ریڈ ڈالی ذرائع کے مطابق بتایا جارہا کہ وہاں پہ ایک شاپ کیپر جو اس کے گھر میں بھی آج صبح صغیر این آئی نے ریڈ ڈالی اور یہ جو شاپ کیپر ہے ذرائع کے مطابق وہ دوازہ کی سے وہ جیل میں بند ہے اور اس کے گھر میں آج صبح صغیر این آئی کی ٹیم ان کے ہمراہ پولیس اور سی آر پی آپ نے وہاں پہ چھاپ امار کاروائی کی تو چھاپ اے کے دوران وہاں پہ اس کے بھائی سے پوچھ گش کی گئی اور اس کے کیا گیا تو سرچن کے دوران اس کے دوست کو بھی بلایا گیا اس کے فون کو بھی سرچ کیا گیا تو بتایا جارہا ہے کہ ذرائع کے مطابق وہ ان دونوں جی بات کریں گے یہ جو ریڈ ہے یہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے این آئی کی جو ریڈ پڑی ہے پڑتی ہے واضی میں تو زیادہ دور اگر ہم دیکھتے تو ملٹنسی ریلیٹڈ کیسز میں یہ ریڈ پڑتی ہے تو وہ یہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو شاپ کی پر بند ہے پچھلے کئی سالوں سے تو اس کے گھر میں بھی جو ریڈ پڑی ہے تو یہ بھی صافتوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ملٹنسی ریلیٹڈ ہی یہ ریڈ ہو سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں گے پولیس کیسے ہیں این آئی کی تو ابھی اس تک کوئی کنفرمیشن نہیں مل پا رہی ہے کہ یہ ریڈ کس کے ریلیٹڈ ہے اور جو دو دوست ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا گیا پوچھ گش کے لیے تو ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں مل پا رہی ہے تام ذرائع کے مطابق یہی پتہ چل پا رہا ہے کہ دو دوستوں کو اپنے ساتھ لیا گیا پوچھ گش کے لیے اب انتظار رہے گا جب این آئی کا پریس ریلیز آئے گا اس میں صاف طور پر لکھا ہوگا کہ یہ ریڈ کس کے ریلیٹڈ ہے اور جو دو دوست ان کو پوچھ گش کے لیے گیا یاد نہیں وہ آنے والے سمجھ میں پتہ چلے گا جب پریس ریلیز سامنے آئے گا جی زہو کاؤ سر کیا یہ چھاب امار کاروائی ابھی بھی جاری ہے یا اختتام کو پہنچی ہے جی بالکل آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو پگام پورا اونتی پورا میں چھاب امار کاروائی ہوئی وہ تقریباً چھ ساڑھے چھے کے قریب جو گھنٹو تک چلی اس کے ساتھ اگر ہم نیوہ پلواما کی بات کریں گے وہاں پہ بھی گھنٹو تک یہ چھاب امار کاروائی چلی تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دستاویز اور کون سیلپون اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور جو بندے ہیں ان کو بھی پوچھ گئے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو مزید پتہ چلے گا جب پریس ریلیز سامنے آئے گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا شپین سے ارشاد بھی ہمارے ساتھ ہے ارشاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ شپین میں کہاں پہ چھاپا ماری ہوئی اور کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں ظہور اگر ہم بات کریں اس نائی کی جانب سے آج صبح جو ہے چھے بجے کے آس پاس الگ الگ جگہوں پہ یہ چھاپا مار کاروائی شروع کر دی گئے جس میں داسو کا ایریا ہے جو کہ دوہزار سولہ سے آج تک جو ہے کہ ملٹنسی کی حوالے سے سرکیوں میں رہا ہے ہم علیالپورہ کے باتے علیالپورہ جو کہ ان میں ایک محلہ ہے وہاں پہ بھی چھاپا مار کاروائی شروع کر دی گئی اور ہرپورہ ایک علاقہ ہے وہاں سے بھی چھاپا مار کاروائی شروع کر دی گئی میں آپ کو بتا دوں اگر دیکھا جائے جو داسو ایریا ہے وہاں سے دو بائیوں کو پھلال جو نائی نے اپنے تحضیر میں لیا ہے پوشتاش کے لیے بلکل میں آپ کو بتا دوں ان کو بلال زینہ پورا پولیس ٹیشن میں جو ہے رکھا گیا ہے پوشتاش کے لیے اگر دوسری جگہ کی ہم پاتے تو دوسری جگہ پہ بلکل اکستان وزیر ہوا سبحی ریڈ اور کچھ ڈوائیس سے بھی جو ڈیجیٹل ڈوائیس وہاں سے میں ثابت کر دیا گیا ہے اور علمیلہ کے بات یہ ہے کہ دو تین جگہوں پہ آج سبحی ریڈ پڑی ہے اور اس میں سے ای بی تک جو ہے دو افراد کو جو ہے ہراست میں لیا ہے جی زہور چلے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے پلواما سے کاؤسر ہمارے ساتھ تھے وہیں شپیان سے ارشاد ہمارے ساتھ تھے تو ان کا کہنا تھا کہ این آئی کے طرف سے آج ظلہ پلواما اور شپیان میں کئی علاقوں میں چھا بمار کاروائی ہوئی جس دوران کئی لوگوں کو جو ہے ہراست میں لیا گیا ہے پوشتاش کے لیے تاہم ابھی تک این آئی نے اس بات کی کانفرمیشن نہیں کی ہے کہ یہ چھا بمار کاروائی کس لیٹڈ ہو رہی ہے تاہم جو ذراعہ کے حوالے سے خبر ہے وہ یہی ہے کہ ملٹن سی کیس کے حوالے سے چھا بمار کاروائی کی جاری ہے آگے بڑھتے ہیں شمالی کشمیر بارہ ملہ ظلہ میں پولیس نے ایک دکاندار کو پیٹرول مصنوعات غیر قانونی طور پر مہنگی داموں فروخت کرنے پر گرفتار کیا ہے ملزم کشناخت مہراج دین کی طور پر کی گئی ہے جو تانتری پورا پلحالن کا ریاحشی ہے جو پٹن میں اپنی دکان پر گیر قانونی طور پر زیادہ کیمتوں پر پیٹرول مصنوعات فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ اس کی دکان سے ایک سو ستاسی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل برامت کیا گیا ہے اور اسے فوری طور پر ضبط کر لیا گیا ہے پولیس نے مزید کہا کے ضروری اشاہ اور پیٹرول ایکٹ کے دفعات کے تحت ایک ایس پولیس ٹیشن پٹن میں درج کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات اس حوالے سے جاری ہیں خیدہ چناب بدروہ حلقہ کے چرالہ شرنی گاؤں میں تقریباً ساٹھ خاندانوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے جبکہ علاقے میں بچھائی گئی پائپ لائن کو نقصان بھی پہنچا ہے لوگوں نے بتایا کہ تقریباً پینتی سال گزر گئے لیکن اس پرانی پائپ لائن کو پی ایچ ای میکہ میں دوڑا نہیں تبدیل نہیں کیا اس سال ہمیں امید تھی کہ ہماری گاؤں میں حکومت ہند کی نئی شروعات کردہ سکیم جل جو انمیشن کے تحت پانی کی سکیم آئے گی لیکن ابھی تک انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا میں پانچائت ممبر ہوں وار نمبر تین ہے میرا امکار سنگھ نام ہے میرا پانچائت روکالی ہے میری تاثیل چرالہ ہے بہت بار ہم نے ڈپارٹمنٹ کو بولا کہ ہمارے پائپوں کی بہت ضرورت ہے پائپوں کی اتنی ضرورت تھا کہ پائپیں ہماری پوری سڑ گئی ہیں 45-45 سال سے پہلے پائپیں لگی ہوئی ہیں تو بہت بار ہم نے کوشش کی ان کو بولنے کے لیے اگر ہماری کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے کوئی کسی نے سنائی نہیں ہمارا ہماری ڈپارٹمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ملوی یہ پائپوں کا کوئی انتظام کیا جائے اور پائپیں ہمیں دی جائے جی سر سب سے پہلے آپ کے چینل کا دھنیواد کرتا ہوں میرا نام میں انہیل کمار نمبردار آرولے شہرنی تحصیل چرالہ ہمیں پانچائیت روکالی میں ہمارا گاؤں کا نام شہرنی ہے تو ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج تک ہمیں ملوی پیچی ملوی آگ نے ملوی اگنور کیا ہے تو کیونکہ جب بھی ہم نے پروگرام ہوئے ہیں جب بھی بیک ٹو لیج پروگرام ہوئے ہیں ہم نے یہ ڈیمانٹ رہ گئی تھی کہ ہمارے گاؤں کے لیے جو پائپ لائن ہے وہ بلکل سڑ گئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو آج تک کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا ہے تو میری ڈپارمنٹ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد ہمیں اس چیز میں ملوی پائپ دیے جائے ہماری یہ جو پوری پھٹی ہوئی پائپ ہیں یہ دے خوش نہیں ہے تاگز بھی تاگز بھی مومی صفحہ پہ جو ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ سب ملو پھٹی کا زلک کشتوار میں سالنا شریف مچھل یاترہ امسال پچھے جلائے سے شروع ہونے والی ہے جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیا گئے ہیں اس سوالے سے زلدرگیت کے مچھل کشتوار نے کہا کہ انتظامیاں یاترہ کے استقبال کے لیے تیار ہیں اور تمام انتظامات کو حتمی شقل دی جاری ہے انہوں نے کہا کہ اس سال یاترہ کے لیے بہتر سولیات میں ایسا رکھی گئی ہے دوہزار یاترہ کے ٹھہرنے کی انتظامات ہے جبکہ ٹرانسپورٹ بجلی سینٹیشن کے حوالے سے بھی تیاریاں مکمل کی گئی ہے آپ کے چینل کے مادیم سے سبھی ماتا کے بھکتوں کو آمنترت کروں گا مچائل ماتا میں اس بار ہمارے یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن نے اور مچائل ماتا مینیجمنٹ کمیٹی نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں وردی ڈیویجنل کمیشنر سر کی لیڈرشپ میں اور گائیڈنس میں ہمارے پاس پہلی بار گلابگڑ پارڈر میں دوہزار لوگوں کے رہنے کی بیوستہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو پارڈر کا علاقہ ہے وہاں پہ لیٹیسٹ فیسیلیٹیز پارکنگ کی سوویدھائیں اور لوگوں کے آواغمن کے لیے ٹرانسپورٹیشن رہے گا ہیلیکاپٹر کمپنیز نے اپنی بوکنگ آلریڈی شروع کرا دی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مچیل کا ایریا ہوگا وہاں پہ ٹینٹ سٹی جو کی ایک بڑے لیویل پہ اس بار لگایا جائے گا ساتھ ساتھ وہاں پہ اس بار تیس کلو وارٹ کا سولر کا ایک یونٹ بھی انسٹال کیا جا رہا ہے پاور ڈپارٹمنٹ کے دوارہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رات کو رکیں گے اور وہاں پہ کئی بار جگراتا ہوتا ہے سانیٹیشن کے مسئلے ہیں ٹویلیٹس کے اور راستوں کے مسئلے ہیں ان کو ہم لوگ ایمپروف کر کے بیٹر سے بیٹر کر سکے اور میرے کو پوری امید ہے کہ اس بار ہمارے یہاں پہ جو ہمارا ایمپروف روڈ اور بریج کنیکٹیوٹی ہے اور جتنا بھی ٹیلی کمینکیشن کا نیٹ ورک بھی لگایا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ مچیل یاترہ کے جو شرد دھالوں ہیں اس بار ضرور ادھر آئیں گے سننکوٹ مگل شارہ پر ان دنوں بطرین ٹریفک جام سے عوام کو سخت پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہے لوگ کے مطابق شارہ پر خراب موسم نے جہاں گزشت اجنوں ٹریفک کے عام درافت کو متاثر کیا ہے وہیں اب دامیراتی ایجنسیو کی جانب سے کام میں سست روی ٹریفک جام کا سبب ہے جائن دزامے کو کام میں سرط لانے کی ضرورت ہے لوگ نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تیز رفتاری سے کام کیا جائے تاکہ آنے جانے والی سیاہوں اور دیگر مسافروں کو مشکلات سے نجات ملے جناب جام میں آپ سے گزارش کروں مغل روڈ کی بات ایسے آئے مغل روڈ پر اتنا بفلیاز درابا یا مرزا موڑ میں اتنے بڑے جام لگتے ہیں دس منٹ کا راستہ تین تین گھنٹے میں چلا جاتا ہے دو دن پہلے ہم سفر کر رہے تھے دس منٹ کا راستہ ہے راستے میں ہمارے ڈھائیگنٹ رہ لے گئے تو اس لئے ہمیں پبلک کو اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے جس کا کوئی حالتوں نکالنا چاہیے خاص کر میں ڈی سی صاحب سے یا جتنے بھی عالی عادقاری ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی پبلک خاص کا سرن کوٹ میں اتنا اتنی پریشانی ہو چکی ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کو کہیں جانا پڑتا ہے تو کئی لوگ تو ایسے ہیں راستے میں اور بارہا عوام نے زلط ترکیتک میں سے پہنچ اور بھی جو مطلقہ حکام ہے ان سے بات کی کہ کم سے کم اس روک پر جلدی کام کیا جائے تین سال سے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج دیکھو آپ یاتھا چاہ رہی ہے موگو روڑ جو ہے پیگل سے لے کر سن کوٹا جو پوری بند ہے ابھی تک کے تازہ اردو خبر نائمے میں فیلال اتنا ہی اپنے میزوان زہر لولائبی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز